الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمائین ماباد حید الاضحہ کی آمد آمد ہے قربانی کے مسائل کا چاروں طرف چرچہ ہے یوٹیوب کے ذریعے اور اسی طرح واتس اپ کے ذریعے بہت سے لوگ قربانی کے مسائل بیان کر رہے ہیں قربانی کے مسائل میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ قربانی کتنے دنوں تک ہوتی ہے یا کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں چار اقوال ہیں پہلا قول تو یہ ہے کہ قربانی صرف دس ذل حجہ یعنی عید الاضحہ کے دن ہی کی جا سکتی ہے بقی ایام میں نہیں دوسرا قول ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں یعنی عید الاضحہ کا دن اور اس کے بعد دو دن گیارہ اور بارہ تیسرا قول ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں عید الاضحہ کا دن یوم النحر جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد تین دن یعنی ایام تشریق کے ایام گیارہ بارہ اور تیرہ اور ایک چوتھا قول بھی ہے جسے امام بحقی نے صحیح سنت کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ ہے السنر القبرہ میں صحیح سنت کے ساتھ امام بحقی نے ذکر کیا ہے کہ دس ذل حجہ کے بعد سے لے کر یعنی عید الاضحہ کے بعد سے لے کر پورا مہینہ یہ تقریباً بیس دن محرم کا چاند نظر آنے تک قربانی کی جا سکتی ہے یہ بھی ایک قول ہے اب ان اقوال میں صحیح کون سا قول ہے اس کو سمجھنا ہے پہلا قول کہ صرف قربانی دس ذل حجہ ہی کو ہوگی اس کے بعد کے ایام قربانی کے ایام نہیں ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے اس پر کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی وارد نہیں ہوتی دوسرا قول کے قربانی صرف تین دن ہے بقرائید کے دن یعنی عید الاضحہ کے دن اور اس کے بعد دو دن گیارہ اور بارہ کو یہ عام طور پر احناف کا اور مالکیہ کا مسلک ہے فقہ احناف اور فقہ مالکیہ کا یہی رجحان ہے اور وہ اسی طرف گئے ہیں کہ قربانی کے تین دن ہیں اس کے سلسلے میں اس قول کی تائید تو قرآن مجید سے نہیں ہوتی ہے اس قول کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے تمام زخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے جو اس قول کی تائید کرتی ہو صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی معتہ میں ذکر کیا ہے اور سندن وہ صحیح ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی تین دن ہے عید الاضحہ کے دن اور اس کے بعد دو دن یعنی گیارہ اور بارہ کو اس کے بعد جو تیسرا قول ہے وہ ہے قربانی چار دنوں تک مشروع اور جائز ہے افضل تو پہلا دن ہے عید الاضحہ یوم النہر اس کو کہا گیا ہے تو افضل سب کے یہاں قربانی دس تاریخ کو ہے اس کے بعد کے جو ایام ہیں ان میں قربانی کی اجازت ہے قربانی جائز اور درست ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ فقہ احناف اور فقہ مالکیہ کے یہاں عید الاضحہ اور اس کے بعد گیارہ اور بارہ یعنی کل تین دنوں تک قربانی کی اجازت ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے چار ایام ہیں چار دن ہیں یوم الاضحہ عید الاضحہ اور اس کے بعد تین دن جو ایام تشریخ کہلاتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ اسی طرح یہ مسئلک بہت سارے تابعین کا بھی ہے اور صحابہ اکرام میں سے بھی کتنے لوگوں نے اس سلسلے میں کے آثار موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے تو یہ بہت لمبا موضوع ہے بہت لمبا ٹوپک ہے کتابیں اس پر علماء نے لکھی ہیں اور زخیم کتابیں لکھی ہیں کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں اس سلسلے میں قرآن کریم سے بھی ہمیں اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ ایام تشریخ یعنی یہ مسئلہ تو متفقن علیہ ہے متفقہ ہے کہ عید الاضحہ بقرعید کا دن دس دلہجہ قربانی کا دن ہے یہ تو متفقن متفقن علیہ یہ مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بعد ایام تشریخ گیارہ بارہ اور تیرہ کیا یہ تین دن قربانی کے ہیں یعنی کل ملا کر چار ہو گئے تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور قربانی اور حج کی احکام سے مطالق جو آیات ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو دو جگہ ہمیں آیات ملتی ہیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تین ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَعْ لَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَعْ لَيْهِ لِمَنْ اتَّقَعْ اس کا معنی ہے تم گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَعْ لَيْهِ جو آدمی دو دنوں کے بعد واپس جانا چاہتا ہے یعنی جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَعْ لَيْهِ لِمَنْ اتَّقَعْ اور جو تاخیر کرتا ہے یعنی ایک دن اور مزید رکھتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بلکہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ منا میں حاجیوں کا جو قیام ہوتا ہے وہ گیارہ بارہ اور تیرہ ان تاریخوں تک انہیں تیرہ آخری دن ہوتا ہے منا کا لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے بارہ کو بھی واپسی کی اجازت دی ہے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَئِنْ فَلَا إِثْمَعْ لَيْهِ دو دن میں کوئی آدمی جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بارہ کو بھی کوئی منا سے واپس جانا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن تقوی کے زیادہ قریب کیا ہے کہ تیرہ تک منا میں قیام کرے اس کے بعد وہاں سے واپسی کرے اس آیت سے کی تفسیر میں امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں اور اسی طرح علام شوقانی نے فتح القدیر میں اسی طرح امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور دوسرے مفسرین نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ ہیں اسی طرح سورہ حج میں آیت نمبر اٹھائیس ہے جس میں کہا گیا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَتِ الْأَنْعَامِ کہ گنتی کے معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان جانوروں پر جو اس نے تمہیں کھانے کے لئے دیئے ہیں وہ چوپائے جن میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی اور رزق رکھا ہے ان جانوروں پر معلوم ایام میں اللہ کا ذکر کرو اس آیت میں جو ایام معلومات کے الفاظ ہیں مفسرین نے اس کا معنی بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد ایام تشریق ہیں یعنی عید الاضحہ کے علاوہ گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ ہے تو قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے مفسرین کی غالب اکثریت نے یہی بات اخذ کی ہے اور یہی تفسیر کی ہے کہ وذکر اللہ فی ایام معدودات اور فی ایام معلومات سے مراد ایام تشریق ہیں ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ ہیں یہ بات واضح ہو گئی اور ان آیات سے یہ اشارہ مل گیا کہ گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ ہیں ایام تشریق ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے جانوروں پر ظاہر ہے کہ جانوروں پر جو قربانی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کے علاوہ چار دن قربانی کا قول عید الادھا اور اس کے بعد تین دن ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ اس کی تائید صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے حضرت جبیر بن متعم کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفُ وَرْفَعُوا عَنْ عُرَنَهُ وَكُلُّ مُزْدَلِفَا مَوْقِفُ وَرْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ فَكُلُّ فِجَاجٍ مِنَا مَنْحَرٌ وَفِي كُلِّ أَيَّامِ تَشْرِيقِ ذَبْحُن صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا عرافات وقوف کی جگہ ہے اور عرانہ سے ہٹ کر وقوف کرو پورا مُزْدَلِفَا وقوف کی جگہ ہے اور وادی محصر سے ہٹ کر وقوف کرو مِنَا کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے اور تشریخ کے تمام ایام یعنی ایام تشریخ تمام کے تمام قربانی کے دن ہیں یہ حدیث اپنے مطلب اور معنی میں بلکل واضح ہے جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریخ کو قربانی کے ایام قرار دیا ہے تو عید الادحا کا دن یوم النحر دس تاریخ اور اس کے بعد ایام تشریخ گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخیں یہ قربانی کے ایام ہیں اس سلسلے میں بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے آج کے لئے یوٹیوب پر ایک صاحب بہت زیادہ مسئلے مسائل کا ذکر کرتے ہیں پاکستان کے جہلم کے ہیں انجینئر ہیں اور دینی مسائل میں اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں لگتا ہے کہ اس دور کے سب سے بڑے مجتہد وہی ہیں انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے اپنی ایک ویڈیو میں اور انہوں نے ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ایک محدث حافظ زبیر علی زی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ حافظ زبیر علی زی رحمت اللہ نے اس حدیث کی سنت پر کلام کیا ہے اور اس کی سنت کو منقطع قرار دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ حافظ زبیر علی زی رحمت اللہ ہماری جماعت کے اکابر علماء میں سے ہیں اور حدیث اور فن حدیث پر ان کی بڑی گہری نظر ہے اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو آلہ ترین جنتوں میں ان کا مقام رکھے شیخ زبیر علی زی کا حوالہ دے کر ہماری جماعت کو متعون کرنا اور اس مسئلے کو جس پر پوری جماعت متفق ہے یہ کہنا کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے کہنے والے کی اپنی کم علمی ہے شیخ زبیر علی زی رحم اللہ نے جو کچھ اس حدیث کے تعلق سے اپنی کتابوں میں اپنے مقالات میں لکھا ہے اس کا جماعت ہی کہ دوسرے اہل علم نے دیا ہے اور اس سلسلے میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ شیخ زبیر علی زی رحم اللہ کے اساتذہ اور ان سے بڑی اہمیت کے اور بڑے علم و فضل کے حامل علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے شیخ صاحب کی یعنی شیخ زبیر علی زی کی تحقیق اس سلسلے میں خطا ہے اللہ تعالی ان کو معاف فرمائے اور ان کو ان کی محنت پر عجر سے نواز آپ جانتے ہیں علام ناصر الدین البانی رحم اللہ کس درجے کے محدث تھے اور کیا ان کا مقام ہے علام ناصر الدین البانی رحم اللہ نے حضرت جبیر بن متعیم کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور سلسلت الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح ہندوستان میں ہماری جماعت کے بہت عظیم محدث علام شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پری رحم اللہ نے مشکات کی شرعہ مرات المفاتی میں بحث کی ہے اس کی سندوں پر اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح آج کے دور میں علم حدیث پر جن لوگوں کو مہارت حاصل ہے ان میں ایک بڑا معتبر نام ہے شیخ شعیب ارنعوت کا شیخ شعیب ارنعوت نے بھی مسند احمد کی تحقیق کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس کے علاوہ علامہ ابن قیم رحم اللہ جو شیخ علی سلام ابن تیمیہ کے عظیم شاگرد ہیں انہوں نے ذات المعاد میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح اور بھی دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جن کی بڑی لمبی فہرست ہے ہم اس مختصر سے وقت میں اس پوری فہرست کو بیان کرنے سے قاسر ہیں جنہیں شوق ہو پہننے کا وہ فادل گرامی شیخ کفیت اللہ سنابلی حفظ اللہ کی کتاب اس مسئلے پر آئی ہے جس کا نام ہے چار دن قربانی کتاب سنت کی روشنی میں اسے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے کتاب یہ ہے اللہ رب العالمین شیخ کفیت اللہ سنابلی کو جزا خیر عطا فرمائے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کے ایک ایک رابی پر بحث کی ہے اور تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ کے تمام اشکالات اور اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے پڑھنے لائق کتاب ہے اللہ تعالی اس محنت پر شخصیتیں ہیں جو اس بات کی قائل ہیں کہ قربانی کے چار دن ہیں آپ نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا بنی امیہ میں بنی امیہ سے ان کا تعلق ہے اور ان خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے جن پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ ان کی خلافت خلافت راشدہ تھی السنن الكبرہ للبہقی میں صحیح سنت کے ساتھ ان کے تعلق سے یہ بات تحریر ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ قربانی عید کے دن اور اس کے بعد تین دن یعنی کل چار دن قربانی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی چار دن کی قربانی کے قیل تھے عظیم تابعی امام زہری اسی طرح امام نخائی امام اوزائی رحمہ اللہ بھی چار دن قربانی کے قیل رہے ہیں اس کے علاوہ مفتی دمشق امام سلمان بن موسیٰ امام اہل شام مکحول شامی اسی طرح امام اہل بسرہ حسن بسری اسی طرح امام اہل مکہ آتا بن ابی رباہ رحمہ اللہ یہ تمام تابعین یہ چار دن کی قربانی کے قائل ہیں اور بھی نام تلاش کرنے پر اور اس کتاب میں بیان بھی کیے گئے ہیں تلاش کرنے پر مل جائیں گے تو بہت سارے حضرات چار دن قربانی کے قائل ہیں اس لیے اس مختصر سی گفتگو میں ہم یہی ارز کریں گے کہ راجے اور صحیح تر قول یہی ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں جو لوگ شیخ زبر علی زی کا حوالہ دے کر عام احباب میں کنفیوزن پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں بھی اور جو لوگ بلا وجہ کنفیوزن کا شکار ہو رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ شیخ زبر علی زی رحمہ اللہ کی اساتذہ میں شیخ محب اللہ شاہ اور شیخ بدیع الدین شاہ راشدی مولانا عطا اللہ حنیف محدث بہجیانی رحمہ اللہ کے نام آتے ہیں یہ تمام حضرات چار دن تک قربانی کرنے کے قیل ہیں اسی طرح حضرت مولانا شمس اللہ صاحب ڈیانوی عظیم محدث گزرے ہیں عون المعبود کی لا جواب شرع لکھی عون المعبود کے نام سے اسی طرح محدث مبارک پوری شیخ عبد الرحمن مبارک پوری اور میں نے بھی ذکر کیا شیخ مبارک پوری مولانا عبد اللہ صاحب رحمانی رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے مشکات کی شرع کی ہے مرات المفاتی کے نام سے ان تمام اہل علم نے اسحاب علم نے اور یہ وہ حضرات ہیں جو علم کا پہاڑ ہیں ان تمام حضرات کا موقف یہی ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں اسی طرح آپ اور علماء کی طرف چلے جائیں بڑی لمبی فیرست ہے چاہے وہ حضرت مولانا محمد محدث گوندلوی ہوں رحمہ اللہ یا ان کے اساتذہ ہوں یا ان کے ہمعصر ہوں تمام ہی علماء اہل حدیث کا یہ منہج و مسلق ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں اس لیے شیخ زبرالی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ قربانی کے تین دن ہیں یہ شاز قول ہے اور یہ خطہ پر مبنی ہے قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے اہل علم کے یہاں اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حدیث پڑھنے پڑھانے کی وادی میں جو لوگ گئے ہیں اور جن لوگوں کا یہ مشغلہ ہے ان کے لئے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ اہادیث کی تحقیق میں اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور علماء کے درمیان اس پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ کونسی حدیث سندن صحیح ہے کونسی ضعیف ہے تو ہماری جماعت کے بڑے علماء اکابر محدثین جن کا رات دن مولانا محمد رئیس صاحب ندوی رحمہ اللہ جو جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث مفتی تھے اس مسئلے پر ان کی بھی کتابیں موجود ہیں اور مولانا محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ کا مقام رجال و حدیث میں بہت بلند ہے رات دن ان کا لکھنا پڑھنے کا مشغلہ تھا اور رجال کے سلسلے میں ایک مستقل اتھرٹی کی حیثیت وہ رکھتے تھے ان کا موقف بھی یہی ہے کہ قربانی کی چار دن ہے تو میرے بھائیو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے دل جمعی کے ساتھ قربانی کیجئے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا دن دست تاریخ بقرعید کا دن افضل ہے قربانی کے لئے اس کے بعد پھر تمام ایام برابر ہیں اور آپ ویسے بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے نہیں میں اس کو تائید میں پیش کر رہا ہوں اس موقف کی تائید میں کہ قربانی کے چار دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی صحیح حدیث ہے ابو دعوت کے حوالے سے میں سنا دیتا ہوں آپ کو حدیث کا نمبر ہے دو کے ساتھ ان کے والد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو انہوں نے دونوں کو کھانا پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ حضرت عبداللہ نے کہا میں روزے سے ہوں تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے فرما کھاؤ ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہمیں افطار کا حکم دیا کرتے تھے اور روزوں سے منع فرماتے تھے یعنی ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے صرف ان لوگوں کے لئے اجازت ہے جو حج کے مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں اور حج تمتو یا حج قرآن کر رہے ہیں اور قربانی ان کو میسر نہیں ہے قربانی کا جانور تو ان کے لئے حکم ہے کہ دس روزے رکھیں تین دن ایام حج میں اور گھر آ کر سات روزے رکھنے قربانی کے بدلے میں تو یہ مسئلہ حاجیوں کے لئے ہے اور انہیں اجازت ہے کہ وہ ایام تشریق میں تین روزے رکھ سکتے ہیں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں ان ایام میں روزہ رکھنا رسول اللہ نے منع کیا ہے جب ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے تو گیارہ بارہ ایام تشریق ہیں تیرہ بھی ایام تشریق میں شامل ہے تیرہ تاریخ بھی تو اسے قربانی سے الکیوں کیا جائے بغیر کسی دلیل کے اسی طرح ابو داوود ہی میں دو ہزار چار سو انیس نمبر پر صحیح سنت کے ساتھ حسن درجے کی روایت ہے کہ بہت اہم فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا حضرت اقباب عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی سلم نے فرما یوم عرف یعنی نو دل حج یوم نحر یعنی دس دل حج قربانی کا دن اور ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یعنی عید شروع ہو جاتی ہے نو دل حج سے اور اس کے بعد قربانی کا دن ہے تیرہ تاریخ یعنی کل چار دن روزہ رکھنا ممنوع ہے اور پانچ بار روزہ جو ممنوع ہے وہ عید الفطر کا ہے تو یہ بھی تائید کرتی ہے اس موقف کی کہ قربانی کے چار دن ہیں اور ان ایام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ کھانے اور پینے کے ایام ہیں کھانے پینے کے دن ہیں دلائل اور بھی ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے تو صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں اب رہ گیا وہ قول جو میں نے اخیر میں ذکر کیا تھا کہ چوتھا قول یہ ہے کہ بقرائید کے دن عید الادھا اور اس کے بعد پورا مہینہ محرم کا چاند دیکھنے تک قربانی کے ایام ہیں یہ بھی بعض تابعین کا قول ہے اور بعض تابعین اس طرف گئے ہیں لیکن یہ بھی ایسا قول ہے جس کو فقہ نے قبول نہیں کیا ہے محدثین نے قبول نہیں کیا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح سے بارہ تاریخ تک قربانی کرنے کے اقوال ملتے ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ملتا ہے جس طرح سے علماء فقہ نے ان تابعین کے اقوال کو قبول نہیں تک اسی طرح بارہ والا قول بھی حدیث کے مقابلے قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين